بسم اللہ الرحمن الرحیم سگریٹ پینے سے دل پر کافی زور پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے صرف امریکہ میں سالانہ 48 ہزار لوگ سگریٹ نوشی کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے ہیں سگریٹ نوشی ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کے پیدا ہونے اور بڑھنے میں کافی موصر ثابت ہوتا ہے سگریٹ نوشی وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار کو چہرے پر ظاہر کرنے میں بہت موصر جتنے امریکی فوجی تمام امریکی جنگوں میں مرے ہیں ان سے دس گناہ سے بھی زیادہ لوگ سگریٹ نوشی سے امریکہ میں مر چکے ہیں یہ اور اس طرح کے دسیو اور آثار اس بات کی گواہ ہے کہ سگریٹ نوشی ایک خطرناک اور موزر عمل ہے اور اس سے اچھدناب لازمی ہے اب آتے ہیں عورت آزادی مارچ کی طرف چند دنوں پہلے پاکستان میں نکلنے والے عورت آزادی مارچ اور ان کے سلوگنز کو انیلائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مارچ تحریکیں اور سلوگنز اچھے ہیں یا برے یہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں یا ہمارے معاشرے کی بربادی کا زانو اس مسئلے کو انیلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے بنیادی افکار کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس طرز فکر اور تحریکوں کے آثار کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں یہ افکار حاکم ہیں اور جنہوں نے اس فکر کو اپنایا ہے ان معاشروں پر ان افکار کے کیا نتائج اور آثار مرتب ہوئے ہیں اس مارچ میں اٹھائے گئے پلیکارڈز اور ناروں سے ان کے بنیادی افکار کو بخوبی مرتب کیا جا سکتا ہے وہ بنیادی افکار جو اس عورت آزادی مارچ کے پیچھے کار فرما ہے یہ ہے مرد اور عورت کے مابین کسی قسم کا فرق نہ ہونا خواتین کا مردوں کی طرح کام کرنا ہجاب کا خاتمہ اور جنسی روابط کا آزاد ہونا عورت کے جسم کو ایکسپوز کرنا اجتماعی مسائل میں انسانی اخدار کی جگہ خوشق قوانین کو حاکم کرنا گھرے لو مسائل میں خوبصورت اخلاق کی جگہ بے جان قوانین کا حکم فرما ہونا اب آتے ہیں ان نتائج اور آثار کی طرف کہ جب ایک معاشرہ ان افکار کو قبول کرتا ہے تو اس پر ان افکار کے کیا آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں ناجائز جنسی تعلقات میں اضافہ ان افکار کے تحت چونکہ مرد اور عورت کے مابین جتنے بھی فرق ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے لہٰذا مرد اور عورت کے مابین روابط آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کسی بھی رابطے کی ممانیت نہیں کی جاتی جس کے بعض نتائج یہ ہیں گٹ ماکر انسٹیٹیوٹ کے ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں بیس سال کے عیش تک پچھتر فیصد نوجوان شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں انوالف ہو چکے ہوتے ہیں ایک اور سروے کے مطابق دو ہزار دس میں شادی کرتے وقت صرف پانچ فیصد لڑکیا جنسی تعلقات میں انوالف نہیں رہی ہیں اور پچھانوے فیصد خواتین ایک سے لے کر دس یا دس سے بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات میں انوالف رہ چکے ہیں اٹھتیس ہزار لوگوں پر مشتمل ایک سروے کے مطابق پچھانوے فیصد لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شادی سے پہلے ناجائز جنسی تعلقات میں انوالف رہ چکے ہیں ناجائز بچوں کی بلادت ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں ناجائز بچوں کی بلادتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس کے بعض آداد و شمار نہیں ہیں امریکہ میں نائنٹین سیونٹی کے بعد جوان خواتیم کے ہاں سکسٹی ایٹ پرسنٹ بلادتیں ناجائز تعلقات کا نتیجہ امریکن ریڈرز ڈائجیسٹ میں شایع ہونے والے ایک تحقیقاتی آرٹیکل کے مطابق امریکہ میں ہر سال پندرہ سے انیس سال ایج کے درمیان ساڑھے تین لاکھ جوان لڑکیوں کے ہاں ناجائز بلادتیں تھیں امریکہ میں ہر سال ایک میلین بچے بغیر باپ والے گرانوں میں پیدا کرتے ہیں امریکہ میں سال دو ہزار سولہ میں ڈیڑھ میلین ناجائز بچوں کی بلادتیں تھیں امریکہ میں دو ہزار سولہ میں پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کے ہاں جو بلادتیں ہوئی ہیں ان میں سے نینا نوے فیصد ناجائز بلادتیں تھیں ایک اور تحقیق مطابق امریکہ میں ہر سال کونے والی بلادتوں میں سے پچاس فیصد ناجائز بلادتیں تھیں بچوں کی ولادت سے پہلے ان کا قتل ناجائز جنسی تعلقات کا ایک اور نتیجہ بچوں کو ولادت سے پہلے قتل کرنا ہے جس کے بعض سٹیٹس یہ ہیں نیو یارک امریکہ میں 2015 میں حاملہ خواتین میں 35 فیصد نے اپنے بچوں کو ضائع کرائے جن میں سے 86 فیصد غیر شادی شدہ خواتین تھے غیر شادی شدہ حاملہ نوجوانوں کا شادی سے پہلے بچوں کو ضائع کرنے کے بارے میں تحقیقات اس بات کا مو گولتا ثبوت ہے کہ عورت آزادی مارچ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ایٹم بم سے زیادہ خطرنا ہے فہشا کو پروفیشن کے طور پر ایڈاپٹ کرنا آزادی کا نتیجہ ناجائز جنسی تعلقات کا بڑھ جانا ہے اور اس کا نتیجہ ایسی فیملیز کا بڑھ جانا ہے جس میں صرف ماں اور بچہ ہے اس کے نتیجے میں سخت اقتصادی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فہشا کو پروفیشن کے طور پر انتخاب کرنا ایک خطرناک نتیجہ ہو سکتا نیوزیلینڈ میں 1990 میں شادی کی شرعہ ہر ہزار لوگوں میں اٹھار آتی جبکہ 2017 میں یہ شرعہ 10 تک پہن چکی ہے یورپی یونین کے مطابق 1965 سے لے کر 2015 تک شادی کی شرعہ میں کمی اور طلاق کی شرعہ میں اضافہ ہوا تحقیقات کے مطابق پولینڈ میں بھی شادی اور بچوں کی ولادتوں میں قابل دید گنی آئی مختلف تحقیقات کے مطابق مغربی ممالک میں شادی کی شرعہ میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی اور بلکل اسی طرح غیر شادی شدہ افراد کی دادات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آخر میں اس اعتراض کا جواب دینا انتہائی زیوری ہے جو مغربی ممالک کے جیالے مختلف ویڈیوز میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں صرف مغربی ممالک کے آداد و شمار ہی کیوں پیش کیے جاتے ہیں جبکہ اسلامی ممالک میں بھی ایسے امور رونوما ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں دو باتیں ارض ہیں پہلی بات یہ کہ اسلامی ممالک میں اس طرح کے واقعات کا رونوما ہونا مغربی ممالک کی نسبت بہت کم ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی ممالک میں یہ واقعات رونوما ہو رہے ہیں تو وہ عورت آزادی مارچ اور اس طرح کے دوسرے محرکوں کی وجہ سے ہیں جو بے حیائی اور بے راہ روی کی ہر ممکن طریقے سے ترویج کر رہے ہیں اور ان آثار سے آخر میں یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ اگر عورت آزادی مارچ اور اس طرح کی تحریکوں کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ آداد اور ارقام ہماری معاشرے کا مستقبل بن سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ